موسیقی کرونا وائرس سے نمٹنے حکومت کے اقدامات، اشیاء ضروریہ کی وفاری مقدار دستیاب، لاکڈون کی اخلاف ورزی نہ کرنے اور فاصلہ برخرار رکھنے مرکزی وزارت سہد کی عوام سے اپیل ہیدر آباد کے کسی بھی علاقے کو ریڈ زون قرار نہیں دیا گیا، وزیر سہد اور پولیس کی وضاحت رامائن اور مہا بھارت کے بعد دور درشن پر سرکس سیریل بھی ہوگا ٹیلی خاص اور وزیر آزم نرندر موڈی کا مند کی بات پروگرام کل صبح گیارہ بجے ہوگا نشرو ناظرین آدھا، اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مخدمہ ہے، میں ہوں محمد اجاز الدین سرخے کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب مرکزی حکومت کی جانب سے کرونا وارث کو پھیلے سے روکنے کے لیے ملک بھر میں لاکڈ آن جاری ہے حکومت کی جانب سے وارث سے متاثرہ مریضوں کے علاج کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے ضروری اشیاء کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں وزارت سہید کے عہدداروں نے میڈیا کو تفصیلات سے واقف کروایا وزارت سہید کے جوئنٹ سیکریٹری لاغ اگروال اور دیگر عہدداروں نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے مریضوں کے علاج کے لیے تمام طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں ملک میں اشیاء ضروریہ وافر مقدار میں دستیاب ہے اور مریضوں کو تین مہ تک کی عدویات دینے پر غور کیا جا رہے ہیں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ گھروں تک ہی محدود رہے ہیں لاکڈون کے خلاف ورزی پر کاروائی کا انتباہ دیا گیا ہے اور وائرس کے مشتبہ افراد اور مریضوں کے علاج کے سلسلے میں وزارت سہید کی جانب سے ہدایت بھی جاری کی گئی ہے اب تک ہمارے پاس 373 کنفرم کیسز اس دیش میں آ چکے ہیں اور ان سبھی کیسز کا ہم سٹرکٹ پروٹوکول کے حساب سے جو ایکشن لیا جانا چاہیے وہ فالو کر رہے ہیں ڈائنٹین ٹوٹل ڈیس ریپورٹ ہوئی ہیں اگر ہم کل کے کیسز دیکھیں تو کل سے اب تک 149 نئے کیسز آئے ہیں اور دو ایڈیشنل ڈیس ریپورٹ ہوئی ہیں جو دونوں نئے کیسز آئے ہیں وہ بھی تھوڑا ایڈڈرلی ایج کے تھے اور ان کو ان کیسز کی قرآنی کانٹیکٹ ہیسٹی تھی for the cases which were found confirmed earlier جیسے جیسے سیچویشن ایوال ہوتی جا رہی ہے ہم لوگوں کا فوکس پرائیم میں لیے ہائی ڈیزیز برڈن ہوت سپورٹ جو ہیں ان کے اوپر کندریت ہو رہا ہے اور ہم سٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کمیونٹی سرولنس رگرس کانٹیکٹ ریسنگ اور کنٹینمنٹ سٹیٹیجز کو امپلیمنٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں ریاستی وزیر السہت ایٹلا رانجندر نے واضح کیا کہ کرونا وائرس ہوا کے ذریعے نہیں پھیلتا بلکہ یہ وائرس بیرونیو موالک سے آنے والے متاثر افراد کے ذریعے پھیلتا ہے انہوں نے آج گچی بولی میں واقع سپورٹس کامپلیکس کا معاینہ کیا جہاں پندرہ سو افراد کو کرونٹائن میں رکھنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں وزیر السہت نے بتایا کہ کرونا وائرس سے متاثرہ تمام افراد کی سہت مستحقم ہے انہوں نے واضح کیا کہ ہیدراباد میں کوئی ریڈ زون نہیں ہے انہوں نے اس تعلق سے پھیلائی جانے والی اطلاعات کو مسترد کر دیا وزیر السہت نے کہا کہ اس طرح کی افواہوں پر یقین نہ کریں ریاستی وزیر دور افضائس موشیہ ٹی سنینا سیادوں نے کہا کہ ریاست میں دودھ کے کاروبار سے جڑے کسانوں اور ڈیری کے مالکین کو کسی بھی خصم کی مشکلات درپیش نہ ہو اس کے لئے اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے لوگ ڈان کے پیش نظر دہی انتظامہ کے ساتھ جائزہ اجلاس طلب کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عوام کو اشیاء ضروریہ کے ساتھ ساتھ دودھ کی سربراہی کو یقینی بنانے کے لئے اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ دودھ کی گاڑیوں کی آسانی سے حمل و نخل کے لئے حکومت کی جانب سے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے موجودہ وقت میں دودھ کے علاوہ موشیوں کا چارہ زائد قیمت پر فوق کرنے والوں کے قلاف کاروائی کا انتباہ دیا ہے وزیر اعظم نرندر موڈی کل صبح گیارہ بجے مند کی بات پروگرام کے ذریع عوام سے اظہار خیال کریں گے واضح رہے کہ وہ ہر مہینے کی آخری اتبار کو عوام سے اظہار خیال کرتے ہیں وزیر اعظم کا مند کی بات پروگرام دوردشن اور آکاشوانی کے تمام عراقل سے نشر کیا جائے گا پروگرام کے فوری بعد اور اسی شام آٹھ بجے تلگو ترجمہ پیش کیا جائے گا منتری شریع نرندر موڈی کسانوں سے ساجہ کریں گے اپنے مند کی بات مردیش واسیوں مردیش کی طاقت گاؤں میں ہیں مردیش کی طاقت پرسانوں میں ہیں من کی بات پردھان منتری کریں گے آکاشوانی پر دیش کی جنتہ سے سمپا جیون کے سارے کاموں کو کرنا سماج کی ساموہی شکتی کا سبحاؤں رہا تھا پھر سے ایک بار دوبارہ وہ ماحول بنا ہے ہر کسی کو لگتا ہے کہ میں سماج کی لئے کچھ کروں گا سماج کی بھلائی کے لئے کچھ کروں گا اس دشا میں آج کام ہو رہا ہے من کی بات پردھان منتری کریں گے آکاشوانی پر دیش کی جنتہ سے سمباد سرکار آپ کی ہیں یہ دوار آپ کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کھلے ہیں آپ کو اپنی بات ناراجی سے بھی رکھنے کا ادھکار ہے کیونکہ اگر سرکار سمباد نہیں کرتی ہیں تو سمجھا کا سمجھا نہیں ہوتا من کی بات دوردشن پر رامائن اور مہابھارت کے بعد اب سرکس اور ویومکش بخشی سیریل بھی نشکے جائیں گے لوگ ڈان کے پیش نظر آوام گھروں تک ہی محدود ہیں اسی کے پیش نظر دوردشن کی جانب سے اپنے وقت کے مشہور ٹی وی سیریلز کو دوبارہ نشکے آ جا رہا ہے شاروخان کے کریئر کے پہلے ٹیلی ویزن سرکس اور رجت کپور کے سیریلز بیومکش بخشی کو دوبارہ نشکے آ جا رہا ہے سرکس سیریلز اس مہینے کی اٹھائیس تاریخ یعنی آج رات سے ڈی ڈی نیشنل پر رات آٹھ بجے نشکے آ جائے گا جبکہ اسے دن صبح گیارہ بجے سے ڈی ڈی نیشنل پر بیومکش بخشی سیریل نشک کیا گیا گیا گریٹر حیدرباد منسبل کارپرشن کے حدود میں کسی بھی علاقے کو ریڈ زون خرار نہیں دیا جائے گا زلے کلیکٹر حیدرباد شویطہ مہنتی نے کہا کہ حیدرباد زلے میں کسی بھی علاقے کو ریڈ زون خرار نہیں دیا گیا ہے افوائے پھلانے والوں کے خلاف انہوں نے کاروائی کا انتباہ دیا ہے کمیشنر جی ایچ ایم سی لوکش کمار نے واضح کیا کہ وارڈ سیپ پر ریڈ زون سے مطالق پھیلائی جاری اطلاعات غلط ہیں عوام اس پر یقین نہ کریں کمیشنر پولیس صحیب آرواد سجنہ نے کہا کہ بعض علاقوں کو ریڈ زون خرار دینے سے مطالق ویرل ہونے والی خبر جھوٹی ہے عوام اس پر یقین نہ کریں انہوں نے عوام سے احتیاطی اختیامات پر عمل آوری کی خواہش کی ہے ورنگل رورل زلے کے نرسم پیٹ میں اے سی پی فرنی دھرکی جانب سے عوام کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے منفرد انداز میں تشہیر کی جا رہی ہے لوگ ڈان کے دوران عوام میں مارکس تقسیم کیے گئے اور سینیٹیشن اسپریے کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے شہریوں سے خواہش کی جا رہی ہے کہ وہ غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلے اور فاصلہ برقرار رکھیں اس محیم میں سرکر انسپیکٹر کرونا ساغر اور ساب انسپیکٹر نوین کمار بھی شامل ہے کرونا وائرس سے محفوظ رکھیں کرونا وائرس سے محفوظ رکھیں � blast وائرس سے محفوظ رکھیں والینium وائرس کا عام نہیں اس کی نظرم کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ملک بھر میں لاکڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے اس دوران عوامی نمائندوں کی جانب سے غریب افراد کو راحت پہنچانے کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں اسی کے حصے کے طور پر محبون اگر مستخل کے وارڈ نمبر سترہ کانسلر پوشپا لطا ریڈی نے لائنس کلب ریڈ کراس اسوسییشن کے تعاون سے پانچ سو خانداروں میں چاول دال تیل اور دیگر اشیاء تقسیم کی رکنے اسمبلی شنکر نائک نے وارڈ نمبر چودہ میں دو سو غریب افراد میں اشیاء ضروریہ تقسیم کی گئی اس موقع پر رکنے اسمبلی شنکر نائک نے بتایا کہ چیف انسٹر کیشن دشک ہروا کی جانب سے غریب افراد کو مشکلات سے محفظ رکھنے کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے صاحب استطاعت افراد سے دوسروں کی مدد کے لیے آگے آنے کی خواہش کی اس موقع پر امنسپل چیرمن رام مہنڈرڈی کانسلر سواپنا شیکھر اور دوسرے بھی موجود تھے سری رام رکھشا اینٹلا نوچ بیٹی گر آو دو دائچے شیمیں اندرکے دنڈم بیٹی جبتون ہے اینٹلا نوچ بیٹی گر آکنڈ اپریل پدھیہن وارکو منام کافارکو منام اندرم آروجی اگاں گاں ونٹا مو یورکے ای کارونا گیا جانے دی سوک دو کابட்டی دائچے شیور ایتے پیدا والوں نارو نا نیوجک وارگاؤں لوں ایم ٹاؤن لوں موپھای آر وار سننای موپھای آر وار لالا میم اکڑے کڑے تے پیدا والوں نارو اکڑے کڑے تے ماس کالیں سننایو اکڑے کڑے سلم میریا سننایو اکڑا بی ایم اس تو نام کورا گال اس تو نام پیدا والا کاد کنٹو نام میرے یہ دائچے سی انٹلا نوچ بیٹی گر آن میمیں انٹی کچی پڑھائی تے اٹلکائی تے زلے بھدرہ داری کتا گڑم کلیکٹر ایم وی ریڈی نے بھدرہ چلم میں زلے میں کرونا وائرس سے نمٹنے کیلئے کیے جانے والے اقدامات سے مطالق ویڈیو کانفرنس منقض کی انہوں نے مختلف محکمہ کے اہتداروں سے اس سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات اور عوام سہلیہ سے مطالق تفصیلات حاصل کی انہوں نے کہا کہ عوام کو اشیاء ذریعہ کی خلط نہ ہونے پائے انہوں نے بتایا کہ زلے میں ایک سو ایک سٹھ افراد بیرون ممالک سے پہنچے ان میں سے ایک سٹھ افراد کو اٹھائیس دن تک کورنٹائن میں رکھا گیا انہوں نے مزید کہا کہ زلے بھر میں لوگ ڈاؤن جاری ہے اور دو سو پجہ سٹھ افراد کو کورنٹائن میں افضلویشن میں رکھا گیا ہے کرونا وائرس پر خوابو پانے کے لیے ویکسین تیاری کا عمل تیزی سے جاری ہے اس دوران ورلڈ ہیلڈ آرگنزیشن نے واضح کیا کہ اس ٹیکے کی تیاری کے لیے تقریباً اٹھارہ ماہ کا وقت درکار ہوگا عالم ادارے سہت کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ٹیڈوس نے اس دوران کرونا پر خوابو پانے کے لیے مناسب علاج کرنے کی ہدایت دی ہے انہوں نے بتایا کہ کرونا متاثرین کے علاج کے لیے درپیش ٹیلنجز سے کئی ممالک نے عالم ادارے سہت کو واقف کروایا ہے ان کے مطابق پرسنل پروٹیکٹیو ایکیومنٹ کی ادم دستیابی ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے انہوں نے کہا کہ جامع ترخی کے لیے حفاظتی لباس گلوز اور وینٹی لیٹس کی ضرورت ہے ناظرین ناچ کے اردو خبرنامہ میں فیلحال اتنا ہی آپ دیکھئے سرخیں اور ہم چاہتے ہیں اجازت شب بخیر کرونا وائرس سے نمٹنے حکومت کے اقدامات اشیاء ضروریہ کی وفر مقدار دستیاب لوگ ڈون کی خلاف ورزی نہ کرنے اور فاصلہ بر خرار رکھنے مرکزی وزارت سہت کی عوام سے اپیل ہیدرباد کے کسی بھی علاقے کو ریڈ زون قرار نہیں دیا گیا وزیر سہت اور پولیس کی وضاحت رامائن اور مہا بھارت کے بعد دردشن پر سرکس سیریل بھی ہوگا ٹیلی خاص اور وزر آزم نرندر موڈی کا من کی بات پروگرام کل صبح گیارہ بجے ہوگا نشروع